الحمدللہ سواجل ہم مدینہ منورہ کے مختلف مقامات پر جہاں پر کبوتر بیٹھے ہوتے ہیں کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں اس سلحہ الحمدللہ ہم نے شروع کیا تھا تو اس وقت چار بوریاں تھی ہیں اب الحمدللہ گیارہ بوریاں ہو گئی ہیں مدینہ منورہ کے مقامات ہیں سیدو شہدہ کے مزار کے پاس سیدو شہدہ کے پاس پہاڑی ہے پہاڑی کی طرف اور مسجد قبلتین گارہ سیدہ باب الاسلام کے کبرے پہ مسجد قبا مسجد قبلتین مسجد بلال کبوتر چوک اور جنت البقی کے مقام کے پاس ہم جو ہے وہ کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں انگیوں لوگ ڈان کی صورتحال ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ ظاہرین بھی نہیں آتے تو الحمدللہ ہم نے یہ سسلحہ شروع کیا ہے الحمدللہ سواجل ہم مدینہ منورہ کے مختلف مقامات پر جہاں جہاں کبوتر بیٹھتے ہیں تو وہاں پر زیادہ طرح میں جہاں کبوتر جمع ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم یہ کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علی محمد تو اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ کبوتر کو دانہ ڈالنا اس حوالے سے سواپ کا کام ہے ہر طرح جگر والی میں عجر ہے حدیث بھگنا ہے جن میں جان ہے جن جانور میں جانتا ہوتی ہے نا جن بھی جانور کو ہم چھلاتے ہیں تو یہ کبوتروں کو بکریوں کو گائیوں کو سواپ کا کام ہے یہ اس طرح کے میسیجز آئے ہیں